اور اب آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج مارشی شکرپکش کی سبتمی تیتھی اور سو بار کا دن ہے سبتمی تیتھی آج شام چھے بچ کا اتانیس منٹ تک رہے گی ساتھی آج دو بہر دو بچ کا تینتیس منٹ تک رویوگ رہے گا رویوگ کے پربھاؤ سے آپ کے سارے کام بدیں گے سوری کے پربھاؤ والا یہ یوگ بہت ہی پربھاؤشالی ہے اس یوگ میں کیے گئے کارے کو کوئی بکان نہیں سکتا بلکہ یہ اچھا ہی اچھا ہوتا ہے سب کچھ رویوگ بکتی کو اپنے اندر پوزیٹیوٹی بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس دوران کیے گئے کاریوں سے سکھ سمردی اور سفلتہ پرابت ہوتی ہے اس دوران خریداری کرنا بھی بڑا ہشوف ہوتا ہے رویوگ کے دن لبی کٹھن یاترہ کر کے بہت سے نکلنے کی کوشش اور سواتھ کو ادھیک بہتر بنانے ہے تو سرجریہ دی سبھی کاریوں میں ہمیں پوری طرح سے سفلتہ پرابت ہوتی ہے اس دن کسی بھی دکھی ویٹ کو نراش نہیں ہونا پڑتا جو کچھ بھی منو کامنا آپ کے اندر جاگرد ہوتی ہے اس کی پورتی آپ رویوگ کے سمیہ آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج رویوگ کی چرچہ اس کے علاوہ آج کے دن پڑھنے والے نکشتر کی بات آج دو پہت دو بچ کتے ہیں تیس منٹ تک مگھا نکشتر ہی گا اس کے بعد پورا فالگنی نکشتر ہی گا دسویں ستھان مگھا نکشتر کا ہے مگھا نکشتر کا عرض ہے بلوان یا مہان اس کا پتیک چنھ را سنگھ حسن کو مانا جاتا ہے جو کی شاسن شکتی اور پبھت کے ساتھ جڑا ہوا ہے مگھا نکشتر کا سنبند برگت کے پیروں سے بتائے گیا ہے عطا ہے جن کا جنو مگھا نکشتر ہوا ہو یا جن کا نام ماں اکشر سے شروع ہوتا ہو ان لوگوں کو آج کے دن برگت کے پیروں کو کسی بھی طرح کی چھت نہیں پہنچانی چاہیے نہیں اس کے پتوں کو توڑنا چاہیے اور نہیں اس کی لکڑی کو توڑ کر کسی پریوگ میں لانا چاہیے اس کے بجائے آج کے دن آپ کو برگت کے پیروں کو نمسکار کرنا چاہیے اور اس کی پوجا کرنی چاہیے اور پورا پھالوین نکشتر گیارہوان نکشتر ہے اس کا سنبند دھاک یا پلاش کے پیروں سے بتائے گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ پلاش کے پھولوں کا استعمال رنگ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے پورا پھالوین نکشتر میں جن میں لوگوں کو آج کے دن دھاک یا پلاش کے پیروں کو پرنام کرنا چاہیے تو یہ تھی آج مکہ نکشتر اور پورا پھالوین نکشتر کے چرچہ اور اب بات کرتے ہیں آج رویوگ میں آپ کو کون سے خاص اپائے کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی چرچہ ہم ابھی کریں گے بتا دوں کہ آج کی گرہشتیت کے انساء سبھی لوگ اس اپائے کو کر کے ان اپائیوں کو کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ہر طرح کی بری شکتی سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو سوری دیو کی اس منطر کا ایک سو آٹھ پارچپ کرنا چاہیے منطر ہے اوم خرانگ رین خراؤں سہ سوریائے نمہ اگر آپ کو نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج کا سمیں نیا بزنس شروع کرنے کے لیے بہت اچھا ہے آپ اپنے بزنس کی شروعات کر کے آگے بھی اپنے بزنس کی سفلتہ سنشت کرنے کے لیے آج کے دن آپ کو کسی برہمن کو سنتری یا گیروہ رنگ کا کپڑا گفت کرنا چاہیے اگر آپ ہر وقت پوزٹیو رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اور اپنے آپ کو فریش فیل کرانا چاہتے ہیں تو آج ایک لوٹے میں جل اور پش پلے کر سوری دیو کو ارگ دیں اور دونوں ہاتھ جوڑ کر انہیں پرنام کریں اگر آپ اپنے سکھ سو بھاگی میں بہتری کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو سو بھاگی بیسائی انتر کی استحفنہ کرنی چاہیے آج کے دن تامر پتر پر یعنی تامے کے پتر پر بنے سو بھاگی بیسائی انتر کی استحفنہ کر کے اس کی بدویدان سے پوجہ کرنی چاہیے اور اسے منتروں سے صدق کرنا چاہیے لیکن اگر آپ تامے کے پتر پر بنای انتر نہیں لے سکتے ہیں تو انار کی کلم سے بھوج پتر پر اشتگند سے انتر بنانا چاہیے اگر آپ کے پاس یہ سب نہ بھی ہو تو بھی آپ سادے کاغج پر لال رنگ کی سائی سے یا لال پن سے انتر بنا سکتے ہیں اس پرکار انتر تیار کرنے کے بعد اس کی پرانپتشتہ کرنی چاہیے اور اسے اچھی تستحفن کر کے اس پر دیوی ماں کا اسپران کرنا چاہیے اس کے بعد آپ اس انتر کو اپنے گھر میں کسی سرکشت تستحفن پر رکھ سکتے ہیں یا پھر تعویز میں بھروا کر اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ مانسک روپ سے پریشان رہتا ہے وہ ہر وقت کسی نے کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے تو آج آپ کو دو بخی رتراکش لے کر ایک سفید دھاگے میں پیرو کر اس کے گلے میں اسے گلے میں پہننا چاہیے اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے بیچ یا سماج کے لوگوں کے بیچ اپنا مان سمان بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو سوری دیو کے اس منطر کا ایک سو آٹھ بار جب کرنا چاہیے منطر ہے اوم بھاسکرائے ویدمہے مہا تیجسے دھیمہی تنہ سوریو پرچودیات اب اس کا دوسرا روح دیکھیں اوم بھاسکرائے ویدمہے مہا تیجسے دھیمہی تنہ سوری پرچودیات آپ کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور اسے پرپوس کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہت ہوتی اچھا ہے آج کے دن آپ کو لال پھول گفٹ کرنے چاہیے اور اپنے دل کی بات کہنی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر پہرمار کی پوستی ارجہ دھیری دھیری کر کے کم ہوتی جا رہی ہے تو اس ارجہ کو پڑھانے کے لیے آج آپ کو اپنے گھر میں سوری اندر کی ستھاپنا کرنی چاہیے آج کے دن ایک بھوج پتر پر اٹھگند سے انار کی کلم کے دورہ یا پھر سفید کورے کاغذ پر لال سیاہی سے یا لال پن سے سوری اندر کا نرمان کرنا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے ایک ورگ کی آکرتی بنائیے اس ورگ میں نو کھانے بنائیے یعنی تین کولم بنانے ہیں ایک کولم میں تین کھانے پہلے کولم میں بائیں سہدائی طرف چھے ایک آٹھ لکھے پھر دوسرے کولم میں سات پانچ تین پھر سے دیکھ لیجے چھے ایک آٹھ سات پانچ تین ایسے لاسٹ لائن میں لکھئے دو نو اور چار اس پرکار آپ کا ینتر بن جائے گا ویسے آپ دھاتو آدھے پر بھی بنا ینتر لے سکتے ہیں اور جو صحیح سمائے میں انگریو ہوا ہو اور جس پر کافی مطر اتیادی پڑھے گئے ہوں ایسا ینتر اگر آپ کو مل جائے جو آج کے دن بارا ہو بہت ہی اچھا ہوگا آپ اگلے سنڈے کو گھر میں ستھاپیت کر لیجئے تو کوشش کریے کہ خود ہی کر لیں اور نہیں کوشش کر پاتے ہیں تو اس کو دیکھئے کہیں سے پڑھاپ کیجئے اسے ینتر تیار خود کریے اور تیار ہونے کے بعد اسے اچھی تستان پر ستھاپیت کر کے اس کی اچھے سے پوجا کر کے منتروں سے سندھ کریے اور سوری دیو کا منتر ہے اون گھڑی سوریہ نمہا آپ کو اس منتر کا کم سے کم گیارہ ہزار بار جب کرنا چاہیے دیکھو کیا ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ آپ اپنے گھر میں آپ ینتر بنوائیے بھوز پتر پر انار کی کلم سے عشت گندر سے ینتر بنوائیے برہمنوں کو بلائیے ان سے کہیے کہ چاروں طرف بیٹھ جاؤ اور منتر کا چاروں کرو اس سے انرجائز ہوگا ہو لیکن اب کورونا کال ہے تو اس سمجھے چلیے جب ویکسین آجائے اس کے بعد کریے گا آج اپنے ہاں سے بنا لیجئے یا کوئی آپ کے جاننے والے ہوں جو ایسے کرواتے ہوں جنہوں نے بنا رکھا ہوں پہلے تھے ان سے لے لیجئے آج کے دن اسطحپیت کریے یا آج کے دن اگر بنا ہو اگلے سندے کو آپ اسطحپیت کر سکتے ہیں کریے اس ینتر کو اپنے گھر میں رکھئے روز دھوب دکھائیے اس سے بہت پرکار کے فائدے آپ کو اگر آپ بہت دنوں سے کسی کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن کسی کارانواش نہیں رکھ پا رہے ہیں تو آج ریویو کے دوران اس وقت کے پاس کچھ میٹھا لے کر جائیں اور اس سے اپنی بات کریں اگر آپ کے جیون ساتھی کے بزنس پر پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سمسیاں سامنے آ رہی ہیں جس کے چلتے بزنس کی آرتھگتی تھمسی گئی ہے تو اپنے جیون ساتھی کے آرتھگتی کو پھر سے درست کرنے کے لیے اور دھن کی بڑھتری کے لیے آج تین مخیر ادراش کو مندر میں ستھاپیت کر کے اس کی اچھت ویدی سے پوجا کریں اور پوجا کرنے کے بعد اسے اپنے جیون ساتھی کو پہننے کے لیے کہیں کسی معاملے میں صحیح فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں تو آج آپ کو سوری دیو کی اس مندر کا اکیس بار جب کرنا چاہیے مندر اس پرکار ہے اوم حریم گھڑی سوری آدیتی آئے شرین اگر آپ ہیلتھ کے معاملے میں فٹ رہنا چاہتے ہیں تو آج کی دن آپ کو مندر میں گرگا دان کرنا چاہیے اور سوری دیو کو پڑام کرنا چاہیے آج ایسا کرنے سے آپ ہیلتھ کے معاملے میں فٹ رہیں گے لہٰ جا اور اپنا کام بیتر دن سے پورا کر پائیں گے تو یہ ساری چرچہ تھی آج ریویوگ اور کماریوگ کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس چرچہ کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے